بھارتیہ مسیحی سمودائی کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے ترند پہنچیں پریسٹین فورٹ اور پیٹکو پر بھارت پرتی پیار کے کارن امریکن مسیحی مشنری رالف ریچرڈ کیتن بھی ہوئے تھے بریٹش سرکار کی دھکے شاہی کے شکار دکشن بھارتیہ راجے تامل نادو کے زلے ڈنڈی گل میں آوڈا چینم ستھیت کرسٹین فیلوشپ ہاؤسپیٹل کے ایک انتیم کونے میں آپ کو ایک قبر دکھائی دے گی جس پر ایک اسمانی اسمریتی لیخ لکھا ہوا دکھائی دے گا جو پرارہم تو بائبل کی آیتوں سے ہوتا ہے پرنتو وہ سماپت اوم شانتی شانتی جیسے ہندو دھرم کے شبدوں سے ہوتا ہے اور اس قبر پر اس کے ساتھ ساتھ کمل کا پھول بھی کھدا ہوا ہے یہ قبر ایک امریکن مشنری رالف ریچرڈ کیتن کی ہے جنہوں نے بھارت کے سوطنترتہ آندولن میں بھاگ لیا تھا انہیں آج بھی اگر دوت مسیحی مشنری دلت مطر کرانتی کاری سماج زدھارک اتصاہی گاندی وادی سربودیا نیتا تدھا یشو مسیح کا سچا ششے جیسے کئی مشیشنوں سے یاد کیا جاتا ہے ویسے تو شریص رالف ریچرڈ کیتن کے ساتھ بھی وہی ہوا جو انیہ لگ بگ سبھی ستنترتہ سنگرامی رہے اس مسیحی لوگوں کے ساتھ اترا کہ چاہے انہوں نے بھارت میں کتنے بھی سیوہ کارے کیے پرنتو کچھ سوارتی تطب کے در سے انہیں جان بوجھ کر بھلا رہے ہیں ان کے یوگدان کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا جاتا پھر بھی سولہ اگست دوہزار پندرہ کو دہ ٹائمز آف انڈیا کے سموادہ دہ جے اروکی راج نے شریص رالف سبندی ایک لیک لکھا تھا جس سے ان کے جیون کے سبندی کچھ جانکاری مل پاتی ہے شریص رالف کا جنمہ ٹھارہ سو ٹھانوے میں ایمریکی نگر سلور لیک میں ہوا تھا انہیں سو پچیس میں ستائیس ورش کی آئیوں میں وہ بھارت آ گئے تھے تب ان کا کاریا کے اول لوگوں کی سیوہ کرتے ہوئے یشو مسیح کا سو سماچار سنانا تھا انہوں نے مندرائی میں اپنا کاریا پر حرم کیا تتہا بعد میں وہ مدرائی کے پسو ملائی ستھیت مشنری سکولوں کے پربندک بھی بنے شریص رالف بھارت میں کاریرت رہتے مہادمہ گاندی ایمہ ان کے اہنسہ کے سدھانت کے پرشنسک بن گئے شریص رالف نے پرسیت سبتنترتہ سنانی شریص راج گوپالچاری جو بعد میں بھارت کے انتیم گورنر جنرل بھی بنے کو مادک پدارتوں کے سیون کے برد ایک سنبھاشن دینے ہی تو پسو ملائی میں بلایا تھا انیس سو انکتیس میں شریص رالف بشیش طور پر گاندی جی کا آشرم دیکھنے ہی تو سابر مت ہی پہنچے تتہہ گاندی جی سے بھی ملے شریص رالف کی ایسی گتی ویڈیوں سے بریٹش حدکاری تل ملا اوٹ ہے ایک سیوہ نووریت تامل دھیاپک کے وم ستھانی اتحاسکار دی دیو راج اتسیہ راج نے اس بندی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس سمیں مدرائی کا کولیکٹر جسی ڈیپٹک مشنر بھی کہا جاتا ہے ہال نامک ایک انگریز ہوا کرتا تھا اس نے شریص رالف کو تین سبتہ کے لیے بھارت چھوڑ کر چلے جانے کا تانہ شاہی عدیش سنا دیا تب شریص رالف نے مدراز کے گورنر کو اپیل کی جہاں انہیں راحت ملی تو تھا کولیکٹر کے عدیش واپس لے لیے گئے شریص رالف باد میں امریکہ چلے گئے اور تب ہی ان کا بیوہ ہوا پرانتو وہ کچھ ورشوں کے پسچاہ تھی پونے بھارت لوٹ آئے اس سمیں دیش میں سبتنترتا آندولن اپنے شکر پر تھے وہاں ایک سربودیا نیتا بن گئے تتہا سکریتہ پوروک 1942 کے بھارت چھوڑو آندولن میں بھاگ لیا پرانتو انگریز سرکار نے تب بھی انہیں پر داشت نہ کیا اور انہیں 1944 میں انہیں زبردستی بھارت سے واپس امریکہ پیج دیا پرانتو واپس جاتے سمیں وہ ممائی میں گاندی جی ایوہم شری راج کپالچاری سے ملے بھارت کے سفتنتر ہونے پر راجہ جی شری سی راج کپالچاری کو پیار سے اسی نام سے بلایا جاتا تھا نیو شیش طور پر شریص رالف کو نمترن بھیجا شریص رالف تتکال بھارت آگئے تو تھا 1984 میں اپنی انتم شواس تک آوڈا چینم ستھت کریسچن فیلوشپ ہسپیٹل میں ہی رہے شریص کیتن نے آج ایون قریبوں ایون دبے کچھلی لوگوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے کام کیا ستھانیہ کانگریسی کاریکرتہ انہیں کیتن جی انہا چی کہہ کر بڑھایا کرتے تھے پھر ڈنڈی گل ستھت گاندی گرام انیورسٹی سے بھی لمبا سمجھ جڑے رہے ڈنڈی گل ستھت گاندی عجائب گھر کے سچے ایم پی گارب گرو سوامی نے بتایا کہ شریص رالف ایک سچے گاندی بادی تھے اسی انیورسٹی کے بہت پروف اپکلپتی جی پنکجم نے شریص رالف پر ایک پستک بھی لہی ہے بھارت میں مسیحت کے دو ہزار برش کا اتحاس جارنے کے لیے کریسٹین فورڈ کی ویب سائٹ کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام پر جائیں مسیحی بھائیوں بینوں ایسے سبھی سوالوں کے جواب اور دھیر ساری بھارتیہ مسیحی سمودائے کی جانکاری لے کر آگیا ہے کریسٹین فورڈ ڈاٹ کام ترنت اس ویب سائٹ پر جائیں